اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا ایک آن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ انفارمیشن ملتی رہیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو کہہ سعودیہ میں مقیم پاکستانی ٹریفک اقامہ اور خروج عوضہ پر آئیت چالان فیلز کی ادائی کیسے کریں ہم شروع کرتے ہیں سعودی عرب میں ٹریفک قوائد اقامہ قوانین اور خروج عوضہ و خروج نہائی سے متعلق خلاف ورزیوں پر جرمانہ ہوتا ہے جن کی ادائیگی حکومتی اداروں کو کی جاتی ہے سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر سو ریال سے تین ہزار ریال تک جرمانہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جرمانہ سگنل توڑنے پر ہوتا ہے جس کی مالیت تین ہزار ریال ہوتی ہے اس کے علاوہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر دیر سے تجدید کروانے پر پہلی بار پانچ سو ریال جبکہ دوسری سال بھی ایسا کرنے پر ایک ہزار جرمانہ ہوتا ہے اور تیسرے سال بھی ایسا کرنے پر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ان تمام چالانوں کی ادائیگی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں لوگوں نے نجی دفاتر کول رکھے ہیں جہاں پانچ ریال اضافی لیا جاتا ہے جرمانوں کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ سے یا آن لائن بھی کی جا سکتی ہے بینک اکاؤنٹ میں صداد کا ایک آپشن ہوتا ہے جس کے معنی ادائیگی کے ہیں اس آپشن کے ذریعے محکم دخب کرنے کے بعد اقامہ نمبر مخصوص خانے میں درج کرنے سے چالان کی رقم ظاہر ہو جاتی ہے جس پر پیک کا آپشن استعمال کرتے ہوئے ادا کیا جا سکتا ہے بینک اکیم کے ذریعے بھی چالان کی ادائیگی ممکن ہوتی ہے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقامہ نمبر سے تمام اداروں میں ان کی فائل ریجسٹر ہوتی ہے یکسان نمبر کے سبب ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان کی ادم ادائیگی پر اقامے کی تجدید اور ایکزیکٹ وغیرہ نہیں لگا جا سکتا جب تک چالان کی ادائیگی نہیں کی جاتی اگر کسی کو اس امرکہ یقین ہے کہ اس کا چالان غلط کیا گیا ہے تو اپشر پورٹل پر چالان پر اعتراض کا اپشن استعمال کرتے ہوئے ہونے والے چالان کے خلاف اپیل دائر کر سکتا ہے اپیل دائر کرنے کے بعد متعلقہ ادارے میں جہاں اپیل دائر کی گئی ہے وقت مقرر پر حاضر ہو کر اعتراض کے بارے میں دلائل دے سکتے ہیں ایک شخص نے دعویٰ دائر کیا کہ ان کی گاڑی جدہ میں ہے جبکہ ان کے نام سے چالان ریاض شہر میں آیا ہے جبکہ وہ ان دنوں ریاض گئے ہی نہیں جب چالان ریجسٹر ہوا دعویٰ درد ثابت ہونے پر چالان ختم کر دیا جاتا ہے بعض اوقات سسٹم میں ہونے والی غلطی کی وجہ سے چالان ہو جاتا ہے جس پر اعتراض دائر کرنے کا حق ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ